اس مووی کی سٹارٹنگ سین میں ہم ایک آئس کریم بیچنے والے آدمی کو دیکھتے ہیں اور اس آدمی کو لوگ آئس کریم کینگ کے نام سے بھی جانا کرتے تھے تب ہی کچھ گینگسٹرز وہاں پر آ کر اس آئس کریم کینگ کو شوٹ کر کے مار ڈالتے ہیں تب ہی ایک گریگری نام کا بچہ آئس کریم کینگ کی موت سے کافی سیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آئس کریم کینگ کو اپنا آئیڈل مانتا تھا اس بچے گریگری کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا مینٹل بیلنس ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد ہمیں کچھ سالوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر گریگری اب بڑا ہو کر آئس کریم بیچنے والا بن گیا ہے اور اس نے خود کا نام آئس کریم پرنس چوز کیا ہے کیونکہ آئس کریم کینگ کی مرنے کی بعد گریگری نے اس کی بزنس کو سنبھا لیا اور اب وہ اسی کا آئس کریم پالر اور ٹرک یوز کر رہا ہے گریگری کی حرکتوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا مینٹل بیلنس ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا پھر ایک بچہ روجر اور اس کے کچھ فرینڈز جب آئس کریم لینے جاتے ہیں تو انہیں گریگری کا بیہیویر ڈراؤنا لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گریگری اپنی آئس کریم انسیکٹس یعنی کیڑے ڈال کر بنا رہا ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گریگری ایک پاگل انسان ہے لیکن بچوں کو اس کے آئس کریم بہت پسند تھی پھر جب شام کو روجر پارک میں ہوتا ہے تب گریگری اپنا ٹرک لے کر وہاں پر آتا ہے جسے دیکھ کر روجر آئس کریم لینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے لیکن تب ہی گریگری اپنا نائف اٹھانے لگتا ہے اس کے بعد ہم شام کا سین دیکھتے ہیں جب گریگری اپنا ٹرک لے کر اپنے گھر پر آ جاتا ہے لیکن تب ہی ایک ڈاغ گریگری کو دیکھ کر بھونکنے لگتا ہے جس سے گریگری کو اس ڈاغ پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس ڈاغ کو مار ڈالتا ہے اپنے ڈاغ کی آواز سن کر ایک نرس اپنے روم کی وینڈو پر آتی ہے تب اسے وہاں پر گریگری دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے اپنے ڈاغ کے بارے میں پوچھتی ہے تب یہاں پر گریگری جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تو اسی نہیں دیکھا تب ہی اس نرس کو گریگری کی نوز پر کھون لگا ہوا دیکھتا ہے پوچھنے پر گریگری اسے بتاتا ہے کہ یہ آئس کریم میں ڈالنے والا ایک انگریڈینٹ ہے اصل میں یہ نرس گریگری کی نیبر ہے جو گریگری کو کافی اچھ سے جانتی تھی اور اس کی کافی ہیلپ پیکیا کرتی تھی اس کے بعد گریگری اپنے آئس کریم پالر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس مرے ہوئے ڈاغ کو ایک گرائنڈر مشین میں ڈالتا ہے اور اس کا پیسٹ بنا دیتا ہے پھر ان فرینڈز میں جانی کی مدر کے پاس روجر کے پیرنٹس کے کال آتی ہے جو بتاتے ہیں کہ روجر مسنگ ہے اور یہ سن کر جانی کی مدر ڈر جاتی ہے اور اسی لیے وہ جانی کو شام میں گھر سے باہر جانے کے لیے منع کرتی ہے پھر اپنے گھر کے باہر سویا ہوا گریگری اپنے سپنے میں اس نرس اور ایک کراؤن کو دیکھتا ہے جو کہ گریگری کو ایک ہاسپیٹل بیٹ پر آئس کریم کھلا رہے ہیں تبھی وہ نرس وہاں پر آ کر گریگری کو جگہ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد گریگری اپنا آئس کریم پالر اور ٹرک لے کر نکل جاتا ہے تبھی راستے میں اسے دو پولیس آفیسرز ملتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ کل رات پارک سے ایک بچہ غائب ہوا ہے اور اسی لیے اگر تمہیں کوئی بھی گڑ ورڈ لگے کچھ بھی عجیب لگے تو ہمیں ضرور انفارم کر دینا تب گریگری وہ لوگوں سے میسنگ بچے کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ یہ ایک سیگرٹ ہے تو ہم نہیں بتا سکتے اس کے بعد وہ پولیس آفیسر ایک آئس کریم آرڈر کرتا ہے گریگری جب اس کے لیے آئس کریم بنانے کے لیے اندر جاتا ہے تب ہم وہاں پر انسانی ماس اور انسانی بڑی کے پارٹس دیکھتے ہیں جسے گریگری اپنی آئس کریم میں مکس کر کے بیچا کرتا تھا وہ اس پولیس آفیسر کی آئس کریم میں ایک آئی بول لگا دیتا ہے اور جب پولیس آفیسر اس آئس کریم کو کھاتا ہے تو اسے وہ آئس کریم بہتر ٹیسٹی لگتی ہے اور اسی لیے وہ گریگری سے پوچھتا ہے کہ آئس کریم اتنی ٹیسٹی کیوں لگ رہی ہے تب گریگری کہتا ہے کہ یہ بات بھی سیکرٹ ہے تو میں نہیں بتا سکتا پھر شام کو ایک بچہ سمال پول اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے راستے میں گریگری مل جاتا ہے گریگری سمال پول سے آئس کریم کھانے کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن سمال پول آئس کریم کھانے سے انکار کر دیتا ہے لیکن پھر بھی کسی طرح گریگری اسے اپنی باتوں میں بھسا ہی لیتا ہے اور وہ سمال پول کو اپنی طرف سے ایک آئس کریم فری دیتا ہے تب ہی گریگری کے ٹرک سے اس کا ایک اوزار نیچے گر جاتا ہے جس پر لگے ہوئے کھون کو سمال پول دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد گریگری سمال پول کو کیڈنیپ کر لیتا ہے لیکن تبھی سمال پول کا ایک فرین ٹیونہ وہاں سے گزرتا ہے جو کہ گریگری کو سمال پول کی کیڈنیپنگ کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے لیکن تبھی گریگری کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور اسی لیے ٹیونہ اپنے جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جھاڑیوں میں جا کر چھپ جاتا ہے اور تبھی اس کی نظر روجر پر پڑتی ہے جو کہ وہاں پر چھپا ہوا تھا اور روجر اسے بتاتا ہے کہ گریگری نے پارک والی آدمی کو مار دیا ہے اسی لیے میں اسے چھپنے کے لیے کل رات سے یہی پر چھپا ہوا ہوں پھر ٹیونہ اپنے گھر آ کر اپنے پیرنٹس کو گریگری کی بارے میں انفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے پیرنٹس کسی بحث میں لگے ہوئے تھے اور وہ ٹیونہ کی بات نہیں سنتے اور اسی لیے اپسٹ ہوتے ہوئے ٹیونہ اپنے بیڈرو میں چلا جاتا ہے تبھی اسے فالو کرتے ہوئے گریگری اس کے گھر کے باہر آ جاتا ہے لیکن جب وہ ٹیونہ کے ڈیٹ کو وہاں پر دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر نیکسٹے ٹیونہ کی مدر اسے اپنے ساتھ شاپنگ مال میں چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن گریگری کے ڈر کی وجہ سے ٹیونہ گھر سے باہر جانا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس کی مدر اسے ان کے ساتھ چلنے کے لیے منا لیتی ہے پھر ٹیونہ مال میں پہنچ کر شاپنگ کرنے لگتا ہے لیکن گریگری بھی اسے فالو کرتے ہوئے وہاں پر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ٹیونہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب گریگری بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ٹیونہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک جگہ پر آ کر چھپ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بار ٹیونہ کی مدر وہاں پر آ جاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد پولیس گریگری کی آئس کریم فیکٹری پر پہنچ جاتی ہے اور گریگری کی فیکٹری کی تلاشی لی جاتی ہے اسی بیچ ہم آئس کریم کینگ کی مدر کا ایک نیوز پیپر بھی دیکھتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آئس کریم کینگ کسی ڈراغ ریلیٹڈ ماملے میں مارا گیا تھا اور ساتھ ساتھ گریگری نے اسی ایک پیچھر بھی وہاں پر لگا رکھی تھی پولیس وہاں پر چاند بین کرنے لگتی ہے سب کچھ توڑنے لگتی ہے لیکن پولیس کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا اس کی بعد وہ نرس بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے پھر گریگری پولیس آفیسر کو کہتا ہے کہ آج تم نے جو بھی کیا ہے اس سے آنے والے دنوں میں بچوں کی خوشیاں برباد ہو جائیں گے پولیس آفیسر گریگری کے بیہیویر کی وجہ سے اس پر شک کرنے لگتا ہے اسی لیے وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ گریگری پر نظر رکھے پولیس کی جانے کی بات گریگری سمال پول کو باہر نکالتا ہے جس سے اس نے فیکٹری کے نیچے چھپایا ہوا تھا اور یہاں پر سمال پول اسے ڈرنے لگتا ہے تب گریگری اسی آئس کریم دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سمال پول بھی گریگری کی ساتھ فرینک ہونے لگتا ہے فرینڈلی ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ پھر تینوں فرینڈز یعنی ٹیونہ جونی اور ہیدر مل کر گریگری کو سب کے سامنے ریویل کرنے کا ڈیس سائیڈ کرتے ہیں کیونکہ گریگری ابھی بھی اس ایریا میں گھوم رہا تھا اور اس کی سارے آم گھومنے کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ تھا پھر تینوں مل کر رات کو گریگری اور اس کی آئس کریم پالر کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تب گریگری راستے میں اپنا ٹرک روکتا ہے اور ایک پولیتھن میں کچھ لے کر ایک قبر کے پاس آتا ہے تیونہ اور اس کے فرینڈز سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں سمال پال ہوگا لیکن اصل میں گریگری وہاں پر آئس کریم لیا تھا اصل میں وہ آئس کریم کینگ کی قبر پر اس کے لیے آئس کریم لیا تھا کیونکہ وہ آئس کریم کینگ کو بہت زیادہ لائک کرتا تھا اور ابھی تک وہ اس کا آئیڈل تھا اس کے بعد گریگری وہاں سے نکل جاتا ہے اور ایک گھر کے پاس اپنا ٹرک روک کر اس گھر کے پاس جاتا ہے لیکن تیونہ ابھی تک پیچھے ہی تھا اسی لیے جونی اسے لینے کے لیے جاتا ہے تب ہیدر گریگری کے ٹرک میں جا کر پیچرز بنانے لگتی ہے جہاں اسے بہت ساری جگہوں پر خون کے نشان دکھائی دیتے ہیں اور فریزر کے اندر اسے سمال پال کے گلاسز بھی دکھائی دیتی ہیں پھر مارننگ میں ہیدر کھینچی ہوئی فوٹوز کو ڈویلپ کروانے کے لیے ایک شاپ پر جاتی ہے لیکن فوٹوز ڈویلپ ہونے میں ٹائم لگنے والا تھا اسی لیے وہ کیمرہ ریل کو وہاں پر دے کر چلی جاتی ہے پھر ہمیں گریگری دکھایا جاتا ہے جو کہ تیونہ کے فادر کو فولو کرتے ہوئے ایک لیڈی کے گھر پر آ جاتا ہے تیونہ کے فادر وہاں سے جانے کے لیے اپنے گاڑے میں بیٹھتے ہیں لیکن تبھی گریگری کار کے پیچھے اپنا ٹرک لگا دیتا ہے جس وجہ سے تیونہ کے فادر کو غصہ آتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے گریگری کے ٹرک کے پاس چلا جاتا ہے لیکن گریگری وہاں پر آ کر اسے مار ڈالتا ہے اور بعد میں وہ اس کے سر کو کاٹ کر اس کی ایک بڑی سی آئس کریم بنا کر اس لیڈی کے پاس جاتا ہے جس سے دیکھ کر وہ لیڈی ڈر جاتی ہے اور چلانی لگتی ہے لیکن تبھی گریگری اسے بھی مار ڈالتا ہے پھر جونی کی پیرنٹس کیملے کی فلم لینے کے لیے شاپ پر جاتے ہیں کیونکہ اس میں ان دونوں کی پیچھرز بھی تھیں تبھی جونی کی مدر ان پیچھرز میں کھون کو دکھ لیتی ہے اور چلانے لگتی ہے پھر ہم دکھتے ہیں کہ سمال پول اب گریگری کو اپنا آئیڈل سمجھنے لگ گیا ہے اور ساتھ ساتھ گریگری بھی اسے اپنی طرح ٹیسٹی آئس کریم بنانا سکھا رہا تھا اس کے بعد پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نرس ایک مینٹل کلینک میں کام کرتی تھی اسی لیے پولیس اس مینٹل کلینک کو چیک کرنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر انویسٹیگیشن کرنے کے دوران انہیں پتہ چلتا ہے کہ گریگری ان کا ہی ایک پیشنٹ تھا انہیں گریگری کا اس مینٹل کلینک میں ہی علاج ہوا تھا جب وہ پولیس آفیسرز اس کلینک کے اندر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کلینک کی حالت تو کافی خراب ہے کیونکہ وہاں پر کلینک کا کوئی بھی سٹاف موجود نہیں تھا اور مینٹل پیشنٹ اُلٹی سیدھی حرکتیں کرنے میں بیسی تھے تب ہی وہ پیشنٹس ان کے ساتھ بھی مز بیہیو کرنے لگتے ہیں لیکن کسی طرح وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر رات کے ٹائم جونی اور اس کے فرنڈ سائیکل چلا رہے تھے لیکن تب ہی وہاں پر گریگری آ جاتا ہے اور ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور پھر وہ ٹیونہ کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ ٹیونہ کو ایک فریزر میں بند کر دیتا ہے پھر جونی اپنے فرنڈ ٹیونہ کو بچانے کے لیے اپنے بھائی کے پاس جا کر اس سے ہیلپ مانگتا ہے اور یہاں پر جونی کا بھائی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں گریگری کو جو کی سمال پول کو آئسکرم کینگ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے ابھی جونی اپنے بھائی کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے پھر جونی کا بھائی اندر جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہ ان سب کو باہر ہی ویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن گریگری کو پتا چل گیا تھا کہ باہر کوئی آیا ہے اسی لیے وہ دوبارہ سے سمال پول کو فیکٹری کے نیچے والی جگہ پر چھپا دیتا ہے اور خود بھی وہ ایک اندیرے والی جگہ پر چھپ جاتا ہے سمال پول اور ٹیونہ کو ڈھونے کے لیے جونی کا بھائی جیسے اندر جاتا ہے تو گریگری پیچھے سے ٹیک کر کے اسے مار ڈالتا ہے اس کے بعد گریگری کو جونی کے بھائی کا ڈریس پہن لیتا ہے اور ان کے ساتھ آ کر کار میں بیٹھ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں تب ہی گریگری جونی کے بھائی کے فرینڈ کو مار دیتا ہے اور سمال پول بھی یہ سب کچھ دیکھ کر ہس رہا تھا پھر جونی اور ہیدر پولیس کی گاڑی وہاں پر دیکھ کر اس کے پاس جاتے ہیں لیکن تب ہی انہیں وہاں پر دو پولیس آفیسرز کی کٹی ہوئی ڈرڈ بارڈیز ملتی ہیں جسے دیکھ کر وہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتے ہیں لیکن تب ہی گریگری اپنے دونوں ہاتھوں میں پولیس آفیسرز کی کٹی ہوئے سر کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں اور زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد گریگری بھی ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی سمال پول جونی اور ہیدر کو دیکھ لیتا ہے اور اب وہ ان دونوں کی ہیلپ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے چلانے کی آواز سن کر نرس چیک کرنے کے لیے باہر آتی ہے تب اسے گریگری وہاں پر دکھائی دیتا ہے تب پوچھنے پر گریگری اسے بتاتا ہے کہ میں نیبر ہوت کے بچوں کے ساتھ ہائیڈن سے کھیل رہا ہوں اب یہاں پر وہ نرس یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ دونوں بچے گریگری کے ساتھ ہائیڈن سے کھیل رہے ہیں اسی لیے وہ دونوں کو اپنے گھر میں چھپا لیتی ہے تب ہی پولیس آفیسرز کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تین بچے میسنگ ہوئے ہیں دونوں پولیس آفیسرز کو گریگری پر ہشک ہوتا ہے پھر تیونہ فریزر سے باہر آ کر ٹرک سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی گریگری اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے لیکن تب ہی دونوں پولیس آفیسرز وہاں پر آ کر گریگری پر اپنے گن پوائنٹ کر دیتے ہیں کن گریگری اپنے ٹرک کے اندر ہی چھپ جاتا ہے پھر جب دونوں پولیس آفیسرز گریگری کو ڈونڈ رہی ہوتے ہیں تب گریگری پیچھے سے آ کر ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور انہیں بےہوش کر دیتا ہے اسے دوران موقع کا فائدہ اٹھا کر ٹیونہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے مین وائل وہ نرس دونوں بچوں کو گریگری کے حوالے کر دیتی ہے کیونکہ وہ گریگری کو جیتانا چاہتی رہی ہائیڈ ان سیکھ میں پھر گریگری دونوں بچوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی سمال پول آئس کریم کنگ کی ایک پچھر لے کر وہاں پر آ جاتا ہے جب گریگری اسے آئس کریم کنگ سمجھنے لگتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے تب سمال پول اس پیچھر کو ایک مکسنگ مشین کے پاس رکھ دیتا ہے اور جب گریگری اس پیچھر کو لینے جاتا ہے تب سمال پول اس مکسنگ مشین کو آن کر دیتا ہے جس میں گرنے سے گریگری کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد باقی لوگوں کے جان بیت جاتی ہے اور وہ فرینڈز کافی خوش ہوتے ہیں لیکن سمال پول کو تھیارپی دینے کے لیے مینڈل انسٹیٹیوٹ میں بیج دیا گیا ہے پھر ہم مووی کے پوسٹ کریڈٹ سین میں سمال پول کو دیکھتے ہیں جو کہ کندیری جگہ میں بیٹ کر آئس کریم بنا رہا ہے اور تب ہی سمال پول ایک ریپی سی سمائل پاس کرتا ہے جسے دیکھ کر یہ ساف لگ رہا تھا کہ اب وہ بھی گریگری کی طرح بن چکا ہے یعنی وہ بھی مینٹلی ڈیسیبل ہو گیا ہے اور سمال پول کی سمائل کی ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے شکریہ بہترین